موسیقی 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 اسلام علیکم قائز میں ہوں رمشا کمار و ویلکم باک تو مائی یوٹیوب چینل اس وقت میں موجود ہوں کراچی سے باہر کیونک آپ ہمیشہ مجھے سنتے ہیں میں کراچی میں ہوں کہاں ہوں لیکن اس وقت میں حب پر موجود ہوں اور میرا ٹریول سٹارٹ ہو گیا میرا ٹرپ سٹارٹ ہو گیا ہم جا رہے ہیں کوئٹا کوئٹا سے جائیں گے چاگی چاگی سے دین اگین کوئٹا این کراچی یہ ٹرپ ہوگا جس ٹرپ میں آپ میر ساتھ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں دیکھیں گے انفرمیشن میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر آپ خود ٹرپ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں کیا کیا ایکٹیوٹیز وہاں پر ہوں گی اور جو لرننگ میری ہوگی وہ ساتھ ساتھ آپ کی بھی ہوگی تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ اور کچھ لوگ میرے ساتھ جو میرے فیلوز ہیں میرے فرینڈز ہیں ہماری کلیگز ہیں کو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے تو کیوں نہ ٹرپ میں میں آپ کو بھی ان کے ساتھ انترونکشن کراؤں کیونکہ وہ بار بار آئیں گے آپ کے پیچھے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اس وقت آپ نے پہلے بھی ریکھا گھڈانی میں بھی ہمارے ساتھ تھیں وہ جو گھڈانی کا بنایا تھا وہ بڑا اچھا بنایا تھا اور بڑا مزہ بھی آیا تھا اور اس وقت بھی میں بہتا طبیعت تو ایسی بھی آپ کو بتایا کسی ہے ہماری تو طبیعتا خراب نہیں لیکن آپ کے کہنے پہ گلے خراب ہیں آپ کے کہنے پہ اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے مرکے آئی ہوں یہاں بڑے اچھے کبری بھی دیتی ہیں اور بڑے اچھے اپنے ریوز بھی بناتی ہے اسلام علیکم اسلام ادھر آئیں کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان بھائی ادھر آئی لائٹ نہیں آری عبد الرحمان بھائی کتن دیر میں کوئٹا پہنچائیں گے انشاءاللہ سارے آٹھ گندے پہنچائیں گے اچھا گاڑی میں جو ہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہے گانہ بجانہ کر سکتے ہیں کہ سب بھر ہوتے جائیں گے سب انتظام ہے مزر سیلیر جنرلیس نے اسلام علیکم ملک سلام جناب بہت بھی مزا رہا ہے ابھی ہمارا ٹیویل سٹارٹ رہا تھا کراچی سے تقریباً ایک آت دن دا ہمیں ہو گیا ہے امی طور سے فورت ملی تھی سٹارٹ میں لیکن ابھی جو ہے وہ بہتر کافی کلیر ہے کافی اچھا موسم ہے اور چونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جو سردیوں کا موسم ملتا ہے وہ بڑا ایڈیل ہوتے ٹیویلنگ کے لئے تو ابھی تک تو سو فور بڑا مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے ہم لوگ ابھی روانہ ہو رہے ہیں لس بیلہ کے لئے پھر ہمارا ایک اسٹاپ پروگرہ خوددار پہ اس کے بعد پھر کوئٹیکشن ہوتا ہے تو آج کے بعد میں سرپ کیمرہ آن کروں گی اور ساری انفرمیشن یہ دیکھئے یہ میں سرپ کیمرہ آن کر دوں گی گوڈ جاپ ڈن تو ہمیں دوسری گاڑی کا انتظار تھا کچھ اور بھی لوگ آنے تھے ان سے واقفیت آگے ہوگی کیونکہ ابھی تو میں خود ہی ان سے واقف نہیں ہوں اور تیاری پکڑیں گے کیونکہ لس بیلہ جائیں گے ناشتہ واشتہ کریں گے گوڈ بیٹ پوجہ کا انتظام ہوگا پھر وہاں جا کے آپ سے ملاقات ہوگا دو چلتے ہیں اور ناشتہ کریں گے لس بیلہ میں سٹاپ ہوگا لوگ آدھے کراچی سے بیلہ کا فاصلہ ایک سو سولہ کلومیٹر ہے جسے تیار کرنے میں ڈیر گھنٹہ لگتا ہے کراچی سے کوئٹہ کا فاصلہ چھ سو بیانوے کلومیٹر ہے جسے تیار کرنے میں تقریباً نو سے دز گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو بھی میری طرح پہاڑ قدرت کے نظارے اور روڈ ٹریپس پسند ہیں تو آپ اس طویل اور گھنٹوں کے سفر میں بور نہیں ہوں گے اچھی موسیقی اور یہ قدرتی نظارے اور کیا چاہیے سو اب ٹائم آگیا سٹاپ آور کا ناشتہ ہم نے کیا نہیں تھا تو ناشتہ کریں گے ناشتے کے بعد پھر آگے نکلنا ہے تو ناشتے کے لئے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ بھی ہم آگئے ہیں لاز بیلا میں الحمد شیشہ ہوتیل یہ بیلا ہے الحمد شیشہ ہوتیل بیلا تو چیک کرتے ہیں کہ کوئٹہ کے جو پراتھے ہوتے ہیں چائے ہوتی ہیں بڑی مزیدار ہوتی ہے تو کوئٹہ تو ابھی ہم نہیں پہنچیں لیکن جو ہے وہ سفر تو شروع ہو گیا لاز بیلا تک تو پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں کتنی مزیدار کڑک چائے ملتی ہے ناشتہ ملتا ہے کہ نا لاز بیلا جبنی ہے ہم آگے شیشے کا یہ کئی دادمی کھائیں چائے ملتا ہے لاز بیلا ہے اور یہ سوکھا ہوا گلا میں اتنا پشک ہو رہا ہے اس پہ سوکھا کے کھلا رہے مزر مجھے مجھے on record چا کرے 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 اب دل رحمان بھائی اسلام علیکم بھائی مالیکم السلام اب دل رحمان بھائی کتنا ٹائم لگے کبھی خوددار جانے میں انشاءاللہ گیٹ کنٹھر لگ جائے گا کتنا ٹائم سے ڈائیف کر رہے ہیں آپ اسی سڑکوں پہ اس ٹائم سے دکریبان آپ یہ تین کٹھے سے پکیا دار سری تین کٹھے تھے نہیں آپ کتنے سالوں سے یہ گاڑی چلا رہے ہیں یہ یہ کورٹہ کراچی دکریبان چھار سال سے چلا رہوں ہوں ساشتوں پر کو کوئی پھلا کریں بھی انگیں�ے گیٹ کھٹی ہیں ساتریں کی بات نہیں ہے آپ پیعتماد کر کے سو ستے ہیں انشاءاللہ تو سو ہوتا تو خیر ابھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رستہ باڑا مزدار ہے اب دل ایمان بھائی کبھا رہیں گے کب تک جاگتے ہیں رستہ کیا گزرتے ہیں بہتر بہرہن سفر بہت پیارا ہے بہت خوبصورت نیچر لگر ہیں ان کو بھائے روڈ ضروری ترابل کرنا چاہیے پاکستان کا تو ہر خطہ ہی ہر سڑک ہر جگہ اتنی خوبصورت ہے بس ہم اسے سمالتے نہیں ہیں لیکن ویسے نیچرل ڈیوٹی بہت ہے تو ہی بھلوک ایڈ ہے کوئٹا کا پرانا نام پشتو زبان میں شالکوٹ تھا پاکستان کے سب سے بڑے سوبے بلوچستان کا یہ سب سے بڑا شہر ہے کوئٹا کا شمار پاکستان کے دس بڑے شہروں میں ہوتا ہے کوئٹا کو پاکستان کے پھلوں کا باغ یعنی فروٹ گارڈن آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی پھل پیدا ہوتے ہیں ڈرائے فروٹ بھی اپنی مثال آپ ہیں خوزدار تک کا جو راستہ ہے وہ ہمارا آپ رہ گیا ہے تقریباً آدھے سے پون کھنٹے کا جیسے کہ بھی اب دن ایمان بھے ہمیں بتا رہے ہیں اور ابھی ہم بڑ کے روڈ پہ ہیں یہ سردار خرمہنگل کا علاقہ ہے چھوٹا سا گاؤں ٹائپ کا علاقہ ہے چھوٹا شہر ہے کیا ہے؟ چھوٹا شہر ہے چھوٹا شہر ہے اور دوسری بات یہ کہ سب سے اچھی بات یہ کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو جتنے خوبصورت نظار ہیں یہاں سے بہتی کلر فول پہاڑ دکھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ روڈ بہت اچھا ہے بیچ میں ایک آت پیچ آیا ہے جہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن کراچی والا تو جب ایسی سڑک پہ پھرتا ہے نا تو میں کہتا ہے کہ کراچی میں سڑک نہیں ہے بھائی چھوٹا والا روڈ اچھا ہے میں نے اور جگوں پہ ٹائپل کیا ہے موٹر میں ٹائپل کیا ہے پنجاب کے اندرونی علاقوں میں ٹرابل کیا ہے کئی شہروں میں کیا ہے لیکن جتنے برے روڈ بہترین روڈ کراچی اور سندھ والوں کے پاس ہے نا ماشاءاللہ اور کسی کے پاس نہیں ہے بہرحال دوسری بات یہ میں کر رہی تھی یہاں کے ہم جو سائٹ سینگ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو نظارہ آنکھوں دیکھا ہوتا ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں چاہے کتنا ہی اچھا کیمرہ آپ استعمال کر رہے ہوں موبائل سے شوٹ کر رہے ہوں آئی فون سے شوٹ کر رہے ہوں میں کیمرہ سے شوٹ کرتی ہوں آپ سے پہ پتہ یہ ہے گوپرو سے لیکن اس کے باوجود جو سینک بیوٹی آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھتی تو ایک ultimate experience ہے بڑا زبردست ہے لیکن ہم تو اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھائیں گے کیمرے کی آنکھ سے کیونکہ آپ لوگ تو سب ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ویسے ورچولی ڈیجیٹل ہی ہمارے ساتھ ہیں سو بنے رہی ہیں جڑے رہی ہیں اور ہاں کے جا کے روٹی آپ سے یہ جو ہم بات کرتے ہیں ورٹ کی تو یہ جو آپ نے تھوڑا سا رونک میلا دیکھا ہے آنے کے بعد ترے لانگ روٹ پہ کیونکہ سنناٹا ہے خالی روڈی روڈے ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ سٹی سٹارٹ ہو گیا ورٹ کا جو ہم بتا رہے تھے آپ کوئچا میں دونوں ترہاں کے موسم ہے گرم موسم اور سرد موسم دوروں ہی شدت میں خاص سے تیز ہیں گرمی میں پارا 42 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جبکہ سردی میں 4 سے 5 ڈگری تک ہوتا ہے جبکہ یہاں تیز وارش نہیں ہوتی جبکہ سردی میں پارا 42 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جبکہ سردی میں پارا 42 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے موسم کے آئیوں میں پارا 43 ڈگری کیتے ہیں یہ کون سے ہراں کے ہیں ہراں کا ہے کیا ہے یہ چمک بسکیٹ چاکلیٹ ممنون اچھا ہے عباردست ہے ہے جس میں صحیح آئی ہیں ہے ہراں چیزیں ہے چلتے ہیں یہ کاراچپاہ کورٹہ میں باکستان میں ہر جگہ چلتے ہیں ہراں کا ہراں سستی ہیں سستے ہیں کتنے کا ہے ایک سو چالیس اچھا سارا بارہ پیس ہے اس کے اندر یہ بڑا زبردست ہے یہ بہت زبردست اور یہ یہ کتنے کے واہ کتر سے ہم لوگ ہم لوگ کراچی سے آئیں ایک ہمیں یہاں اکرا یونیورسٹی ایک ہب اکرا یونیورسٹی کا ایک اور یہاں ہب میں بھی ہے یہ بڑی زبردست بات ہے مجھے اچھا لگا دیکھ کے آپ کو میں دکھایا کہ ہم نے لنچ کیا ہوتیل سارک ہے یہ بہت ہی خوزدار آئیں اور فیملی ٹرپس پہ آئیں اگر آپ بیچ میں سٹے کرنا چاہیں تو آپ ضرور آکے ہوتیل سارک پہ آکے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جانا سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ صفائی بہت ہے کیونکہ جب آپ ایسے رستوں میں نکل رہے ہوتے ہیں تو صفائی سترائی کمفرٹیبل بستر بہت کاؤنٹ ہوتے ہیں تو مجھے آپ پہ پسند آیا ڈاکر کودو صاحب ڈاکر کودو صاحب ڈاکر کودو صاحب ڈاکر کھانا ڈاکر کھانا ڈاکر کھانا ہم نے دیکھیں گے گھانے کی کوشش کریں گے ڈھونے بھی ڈھونے بھی اناریں اور سالٹ ڈاکر کھانا جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ طرح brush اس کے � مال ہے گاجر کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرن تھا کراچی والے بیچارے فارمی گاجر کھاتے تو بہت ہی ایچی تھی سب اور گیاں نہیں جامبو کیا ہے جو سلات کی پتے تھے جو دکھایا تھا اس کا نام ہے جامبو بائی بائی شائنگ آف رومیر بہت ہی سوٹا اور سنسیٹ بیگر یا ناقوسology کنی ملک کرنے کے بیگر زندگی ہاں کے بیگر کرنے کے بیگر و چیز دی آنیا اور دوسرے کے بیگر زندگی تھی دی آنیا پر دوسرے کے پاسر ڈیفرن تیاری اپنے بیگر زندگی تو بھی گی رہے کہ کیا ہے کیونکہ ہوای چلنا شروع ہو گئی ہیں سب کی ہوڈیز، جیکٹس، شولے سب باہر آ گئی ہیں اور مجھے لیکن اچھی لگ رہی ہے بی تھن ہاں جی ہاں یہ دیکھیں سردی کے مارے سارے کیا ہوا یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ سنسٹ والا جوتا ہے وہ بہت ہی کوئی پیارا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی فیو سیکنڈ کے اندر جانا وہ سورج گروب ہو جاتا ہے اور نائٹ جو وہ ٹوٹللی ڈیفرٹ ہو جاتا ہے کیا کر رہی ہو خوبصورت ترین کسی نے میری دو چار تصویریں بنا لی تھی بیسٹ فوٹوگرافی لیکن جو ہے وہ ناکامی کے بعد کامیابی ہو گئی ہے ایک تصویر میں نے اس کی تصویر کی پہلی سولو پچھریاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری پہلی سولو پچھریاں چلے بھائی چاہے ٹائم بہار ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہار ہی بیٹھنا چاہتی بھائی جو خوبصورت ترین موسم کا محول ہے وہ بہار ہی ہے کیوں دانش کیا نام ہے آپ کا دانش علی زیدی کیا کیوں دانش بہار ہے نا اچھا موسم بھائی چاہی کی خوشکوش ہے چائے پی کے بتائیں کہ چائے کیسی ہے اوپ واقعی بہترین سروری چائے سروری چائے پیری جو تو کراچی پیری ہے چائے پیری ہے چائے پیری ہے کراشی کے لوں کو چائے پیری ہے پھوڑی سے زہمت کریں اور یہاں تک پہنچیں سوراپ تک اور یہ چائے پیری ہے بہت شانگہ ہے تو ہم پہنچتا گئے تھے واپس اور کیونکہ بہت زیادہ نیا تھا تو شوق تو راستے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بس ہمیں نے اب دینر کرنا تھا اور دینر میں جو ہے وہ بہت ہی کوئی تردیشنل کھانا ہے ایک سرپرائز ہے ہاں پہلا کوئیٹا کا کھانا دینر ہوئے ہیں دیشنل دینر اس کے نیچے رائس ہے اندر اس کو پڑی گواب ہے اس کو پڑی گواب ہے یہ ہے بہی بہا ہاں پڑی گواب ہے یہ نیچے کے یا باتیں 내일 آئھ لیٹا کا بھی جو گیا اب آپ کو پڑی گواب ہے کیا ہے اس کا نام بردست اس نے آپ کی ہوتا بھی کیوں کہ میںدو سمیں چکہیں بائی گیا بردست تو کیا خاصیت ہے اس کی اس کا خاصیت نہیں ہے بہرہ بھخٹی سوئی سبی کے ہمارے چانگی کے لوگ سے دیکھتے ہیں موسم کیوں کو بتا دیتے ہیں ہڈی سے؟ کیسے؟ مہر لوگ بتاتے ہیں اچھا اور کیا کہتے ہیں اسے ہڈی کو؟ گورمنٹ کا پتھٹے گی؟ کوئی بڑے دیسٹرز کا بارے ہیں دیسٹرز کا بارے ہیں دیسٹرز کا بارے ہیں کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے اور دو اس طرح کی چیزیں کوئی ہمارے پر مشکل آئے گی جادو بادو جلے بھی سی بیسٹرز جادو تو ہمارے ہاں نہیں کرتے اگر آپ باگی باکستان میں جائے تو کبھی کسا ہی آپ کو ثابت نہیں دیں اچھا توڑتے دیں اچھا بیری انترسٹنگ فوڈ سا سا جو کافی ساری انفرمیشن تو مسائی آگے پیٹ بھریا دونوں طرح سے انفرمیشن سے بھی اور فوڈ سے بھی اچھا مانے چوٹے بائے بھی ہیں